ناظرین کرامی حضرت عبد المطلب کی زندگی میں تین بڑے ہی اہم واقعات و نمہ ہوئے جو نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ اور حالت تیبہ سے گہرہ تعلق رکھتے ہیں پہلا واقعہ زمزم کے کونے کی کھدائی دوسرا عبد المطلب کی نظر کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے ایک کی اللہ کی رحم میں قربانی دیں گے اور قرآن نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلنا اور تیسرا حادثہ اصحاب فیل تھا ناظرین تاریخی روایات کے مطابق عبد المطلب خود بتاتے ہیں کہ میں خانہ قابہ کے چھوڑے ہوئے حصے ہجر میں سویا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور مجھ سے کہا تیبہ کو کھو دو میں نے پوچھا کہ تیبہ کیا ہے تو وہ چلا گیا دوسرے دن میں اپنے بستر پر سویا تھا تو وہ آنے والا آیا اور کہا برہ کو کھو دو میں نے پوچھا برہ کیا ہے تو وہ پھر چلا گیا تیسرے دن میں اپنے بستر پر سویا تھا تو وہ ہی آنے والا آیا اور کہا مز مونہ کو کھو دو میں نے پھر پوچھا کہ مز مونہ کیا ہے تو وہ چلا گیا چوتھے دن میں اپنے بستر پر سویا تھا تو وہی آنے والا آیا اور کہا زمزم کو کھو دو میں نے پوچھا زمزم کیا ہے تو اس نے کہا وہ کون جو کبھی خوشک نہیں ہوگا اور نہ اس کا پانی خراب ہوگا اس سے تم حاجیوں کو پانی پلا ہوگے ناظرین جب عبدالبطلب کے لیے زمزم کے کونے کی وضاحت کر دی گئی اور اس کی جگہ بتا دی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بتانے والا سچا ہے تو قدار لیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حارس کو لیا اس وقت تک عبدالبطلب کا حارس کے سوا اور کوئی بیٹا نہیں تھا پھر آپ اس بتائی ہوئی جگہ پر کھو دنے لگے جب عبدالبطلب کو کونے کے پاس نظر آیا تو اللہ اکبر کی آواز نے گئی تب قریشیوں کو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنی مطلوبہ شہ پالی اور سب عبدالبطلب سے کہنے لگے یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کونہ ہے اس میں ہمارا بھی حق ہے اس لیے تم ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کرو لیکن عبدالبطلب نے ان کی بات نہیں مانی اور جب اختلاف شدید ہو گیا تو تیپ آیا کہ بلاد شام کے قریب رہنے والی بنی ساد کی کہانہ حدیم سے اس کا فیصلہ کر آیا گیا پھر جب لوگ حجاز و شام کے درمیان پاز جٹیل میدان میں پہنچے تو عبدالبطلب اور اس کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا اور سب کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اچانک عبدالبطلب کی سواری کے کھر کے نیچے سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا سب نے اسے پیا اور ہلاک ہونے سے بچ گئے تب انہوں نے عبدالبطلب سے کہا جس اللہ نے تمہیں اس میدان میں پانی سے سراب کیا ہے اسی نے تمہیں زمزم سے سراب کیا ہے چنانچہ سب نے زمزم پر صرف عبدالبطلب کا حق تسلیم کر لیا زمزم کومے کے کھدائی کے بعد قوم قریش کی نگاہ میں عبدالبطلب بہت پولند ہو گئے بلکہ سارا عرب ان کی برطری کا قائل ہو گیا اس لیے کہ انہی کے ذریعے اللہ نے مکہ میں اہل حرم اور خجاج بیت اللہ کے لیے پانی جیسی نادر نعمت کو میسر فرمایا ناظرین عبدالبطلب کو حاجیوں کی میزبانی اور پانی پلانے کا شرف حاصل تھا انہیں گہرے پانی کے کموں کی سخت ضرورت تھی تاکہ خجاج سراب ہو کر پانی پیتے رہیں اس لیے انہیں اس بات کی بڑی فکر تھی کہ کوئی قریشی زمزم کے کومے میں ان کا شریک نہ بن جائے جب زمزم کا کومہ ظاہر ہوا اور قریشیوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا اس میں ہمارا بھی حق ہے اور ہم اپنے حق سے دست پردار نہیں ہوں گے تو عبدالبطلب نے اسرار کیا کہ یہ صرف میرا ہی ہے کسی اور کا نہیں عبدالبطلب اکیلے تھے ان کے ساتھ صرف ان کا بیٹا حارس تھا اور بنو عبد شمس اور بنو عبدتار تاک میں لگے ہوئے تھے کہ اپنی کسرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے یہ حق چھین لیں اور ان کے شرقہ بن جائیں اس وقت عبدالبطلب کو اپنی کمزوری اور اس بات کا احساس ہوا کہ کاش ان کے پاس قوی اور طاقتور لڑکے ہوتے جو ان لوگوں کو ان کا حق چھیننے سے روکتے چنانچہ انہوں نے اللہ کے لیے نظر ماری کہ ان کے دس لڑکے ہوئے تو وہ ایک کو قربان کر دیں گے ناظرین جب ان کے دس لڑکے پیدا ہو چکے تو انہوں نے ان کے درمیان قرآن ڈالا کہ کسے زباہ کریں قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا جو اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے اور ان کے بہت مشابہ تھے اور ہمیشہ ان کی بھی پناہ مخبت و احسار سے نوازے جاتے تھے برادران عبداللہ اور سرداران قریش عبدالمطلب کو قائل کرنے میں قامیاب ہو گئے کہ وہ اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں چنانچہ عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کی گئی تو قرآن عبداللہ کے نام نکلا عبدالمطلب اونٹوں کی تعداد دس سے بیس تیس بڑھاتے گئے اور ہر بار قرآن عبداللہ کے نام نکلتا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد سو ہو گئی تب قرآن اونٹوں کے نام نکلا عبدالمطلب نے پورے سو اونٹ زباہ کر کے لوگوں کے لئے چھوڑ دئیے پھر لوگوں نے اس میں سے جتنا چاہا اپنے لئے لے گئے تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پانچ سال پہلے کا ہے اس کی تائید صحابی رسول حکیم بن حضام بن خولید رضی اللہ عنہ کہ اس قول سے ہوتی ہے کہ میں حادثہ فیل سے تیرہ سال پہلے پیدا ہوا اور مجھے اس وقت خوش تھا جب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو زباہ کرنا چاہا تھا یقینا یہ واقعہ استقدیر الہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ نبی امی ختم الرسل کو اللہ کے دو زبی اسماعیل بن ابراہیم اور عبداللہ بن عبدالمطلب کے زلیے پیدا ہونا تھا اس لئے حضور نبی قریم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں ناظرین حضرت عبدالمطلب کے زندگی کا تیسرا اہم واقعہ اصحاب فیل کا ہے جمہور مولفین صیرت نببیہ کے مطابق جب اب رہا اشرب نصرانی نے جو حبشا کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا دیکھا کہ تمام عرب قوم کعبہ کی تعظیم میں حج کے لئے مکہ جاتی ہیں تو اس نے یمن میں ایک نہایت خوبصورت گرجہ بنوایا جس کا نام قلعز رکھا اور لوگوں کو اس کی زیارت کی دعوت دی تاکہ عربوں کی توجہ مکہ اور خانہ کعبہ سے ہٹائی جائے اور انہیں اس کا حج کرنے سے روکا جائے جب اس بات کی خبر بنو قنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسہ کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پیخانہ پوت دیا اب رہا کو پتا چلا تو وہ سخت برہم ہوا اور ساٹھ ہزار کا ایک لشکر جرار لے کر قابے کو ڈھانے کے لئے نکل کھڑا ہوا اس نے اپنے لئے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا اس کے لشکر میں کل نو یا تیرا ہاتھی تھے اب رہا یمن سے یلگار کرتا ہوا مغمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب لے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخل ہونے کے لئے چل پڑا جب وہ مزدلفہ اور منہ کے درمیان وادیہ محصر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی بیٹھ گیا اور قابے کی طرف بڑھنے کے لئے کسی طرح نہ اٹھا ہاتھی روخ شمال جنوب یا مشرق کی طرف جاتا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگتا لیکن قابے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے اب رہا کے لشکر پر پھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں ہر چڑی کے پاس تین تین کنکریاں تھیں ایک چونچ اور دو پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں مگر جس کسی کو لگ جاتی اس کے ازا کٹنا شروع ہو جاتے اور وہ مر جاتا یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھی لیکن لشکر میں ایسی بھگ در مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور مر رہے تھے ادھر اب رہا پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور سنعا کے مقام پر پہنچتے پہنچتے وہ چوزے جیسا ہو گیا پھر اس کا سینہ پھٹ گیا دل باہر نکل آیا اور مر گیا ابراہیم کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے چان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے لیکن جب لشکر پر عذاب نازل ہوا تو اتمنان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے ناظرین یہ واقعہ بیشتر تاریخ دانوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچاس یا پچپن برس پہلے ماہ حرم میں پیش آیا لہٰذا یہ سن پانچ سو اکھتر ایسویں کے فروریاں آخریاں مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے یہ درحقیقت ایک تمہینی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے قابے کے لیے ظاہر فرما دی تھی ناظرین گرامی حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر قابہ کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی جسے قبولیت کا شرف حاصل ہوا قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان دائے ان کو کھانے کو پھل عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ پوری جگہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطی بنائے رکھنا اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رہن کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو توجہ فرمانے والا ہے اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوس کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائے سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا جائے بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے ناظرین اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ کو امن والا شہر بنا دیا اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا اس کے درختوں کو کٹنا شکار کو بھگانا بغیرہ جائز نہیں اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باری نہ ہونے کے باوجود مہا سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہر شخص کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے عزیز دوستو بائبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مفصل ذکر موجود نہیں جو انہوں نے اپنے پہلوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حق میں فرمائی دعا کو تو ذکر نہیں کیا وہ دعا یا کلمات بھی مسلحین بائبل نے تحریف کی نظر کر دیئے یا بائبل پر آنے والے مختلف حادثات کی پیش نظر ضائع ہو گئے مگر قرآن قرآن کی سورہ بکرہ میں اس دعا کا ذکر موجود ہے عزیز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہی عزدی میں دعا کی کہ اے ہمارے مالک اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر میں جو تیرے مطی اور فرما بردار ہوں ان کو پھلوں اور رزق سے نباز اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا لیکن جنہوں نے ہم سے کفر دیا ان کو بھی میں دنیا کی روزی بہرحال دوں گا مگر قیامت کے دنوں کو سخت عذاب کے مبتلا کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطی اور فرما بردار بنا لے اور ہم سے درگزر فرما اے ہمارے رب ہماری نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار اور مطی ہو اور ہر حال میں وہ تجھ ہی پر بھروسہ رکھنے والی ہو اور کفر و شرک سے بلکل پاک ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا کا خاتمہ ان الفاظ پر کرتے ہیں اے اللہ اے ہمارے رب قابے کے بشندوں میں سے ایک رسول ضرور پیدا فرما جو لوگوں کو کتاب بڑھائے حکمت و دانائی سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کیا کرے تیری آیتوں کو سکھایا کرے ناظرین تاریخ شاہد ہے کہ تمام انبیاء قرام کے ذمہ یہی چار کام رہے ہیں اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی یہی چار کام تھے یعنی تلاوت کتاب تذکیہ کتاب کی تعلیم اور دانائی حکمت کی تعلیم گویا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اس رسول میں یہ چار صفات موجود ہوں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور میں یہ جار صفات بیعق موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی دعا کو قبولیت بکشی چنانچہ مکہ ایک رگستانی علاقے میں واقع ہے جہاں بنجر پہاڑ ہیں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی بن کھیتی کی وادی تھی اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا خلیل علیہ السلام کی بدولت پھلوں کا رزق انائد فرمایا آج ہمارے زمانے میں بھی مکہ معظمہ میں پھلوں کی ایسی بختاد ہے کہ انسان دیکھ کر حیران دے جاتا ہے کہ اس وادیے غیر زی طرح میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے پھل پہن جاتے ہیں قدرت نے تیل کے ذریعے یہاں کے باشندوں کی روزی کا انتظام کر دیا ہے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا تاریخ عالم شاہد ہے کہ پوری دنیا میں مکہ معظمہ سے بڑھ کر کوئی امن والا شہر نہیں ایک ایسا گروہ جو تیرہ متی اور فرما بردار ہو اور وہ گروہ امت مسلم ہے ان میں ایک رسول مبعوث فرما اور وہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ناظرین یقیناً ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میری نسل سے کئی ایک رسول پیدا ہوں گے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول کی خصوصی دعا فرماتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ بے مثال رسول جسے خاتم نبیین ہونے کا شرف حاصل ہے میری ہی نسل سے پیدا فرما اور ایسا ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں پیدا ہونے سے پوری ہوئی قرآن کریم کی سورہ حج میں ارشاد ربانی ہے تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو اور اس نے تمہارے نام پہلے ہی مسلمان رکھا ابن جریر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں رسول مبعوث فرما تو انہیں جواب دیا گیا آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے اور یہ پیغمبر آخر زمانے میں تشریف لائیں گے ناظرین سیدنا ابو سعید قضری رضی اللہ عنہ بھیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا اور اسے حرم بنایا اور میں نے بدینہ کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرمت والا قرار دیا اور اس میں خون نہ بہایا جائے اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے اور اس میں چارے کے سوا کسی اور قرد سے اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائیں اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے سعو میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہماری بات میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لئے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما اے اللہ اس برکت کے ساتھ دو برکتیں مزید عطا کر دے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے لئے دعا فرمائی اسی طرح میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں مدینہ طیبہ کے مد اور سو میں برکت کی دعا کرتا ہوں جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا کی تھی ناظرین امام احمد ابن سعد تبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابو امامہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے پس منظر سے آگاہ فرمائیے تو آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی خوش خبری ہوں محمد بن قاب راوی ہیں کہ جب حضرت حاجرہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلیں تو راستے میں آپ کو مقلق ملا جس نے آپ سے کہا اے حاجرہ آپ کے اس بیٹے کی نسل بڑی پھیلیں گی اور اس کی نسل سے نبی امی اور اس حرم کے مکین آئیں گے اور یہی بات بائبل پیدائش باب سترہ کی آیت پیس میں بیان کی گئی مگر مسلحین بائبل کی قابشوں سے اس عبارت کے آخری الفاظ بائبل میں سے خضف کر لیا گئے اور ان مسلحین بائبل کی قابشوں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی محفوظ نہ رہ سکی مگر اس دعا کا جواب جو ایک طرح کی منظوری ہے رب العالمین کی طرف سے وہ آج تک بسد تحریفی کوششوں اور لفظی حیرہ پھیری اور رد و بدل کے باوجود بائبل میں موجود ہے